اسلام علیکم دسٹرک بولٹن کے ساتھ میں ہوں مقدس چوتری خبر شامل کرتے ہیں رحمت علی حسنی کے سردر نیشنل بینک آف پاکستان کا سردر مقرر ہونے کی خوشی میں نیشنل بینک آف پاکستان میر برانچ فہاری میں پر وقت کار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں کیک کٹا گیا اور رحمت علی حسنی کو مبارک بات دی گئی تقریب سے خدا کرتے ہوئے سید عاصف عثمان شاہ نے کہا کہ رحمت علی حسنی نیشنل بینک آف پاکستان کے پہلے صدر ہیں جن تعلق برائی راست نیشنل بینک آف پاکستان ہے ورنہ اسے قبل جتنے بھی صدور بنائی جاتے رہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان سے نہیں ہوا کرتے تھے جس کی وجہ سے بینک اور ملازمین کے مسال حل نہیں ہوتے تھے تقریب سے خدا کرتے ہوئے مغیر اس رضا ملک کا کہنا تھا کہ قبل عظیر احمد علی حسنی نیشنل بینک پاکستان میں انکلیوسیف آفمنٹ گروپ کے چیفتے بڑے اٹھ سے کے بعد نیشنل بینک کا ہی کوئی افسر صدر لگایا گیا ان کے صدر بننے سے بینک اور ملازمین کے مسائل حل ہوں گے اور بینک مزید ترقی کرے گا اس موقع پر نیشنل بینک کو پاکستان اور ملک و قوم کی ترقیوں خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی تقریب میں ریجنل ایگزیکٹیو آئی ڈی جی سید آسف اسمان شاہ ریجنل ایگزیکٹیو پرائیڈ مغیز رضا ملک ریجنل ایگزیکٹیو سی اے ڈی محمد تارک ریجنل ایگزیکٹیو اے سی مہر محمد حسین محمد شہزاد حافظ محمد زیاء الحق اور محمد شفیق اور دیگر بھی شریک تھے سہیوال کمیشنر سہیوال جوئین شوئے بیقبال سید نے کہا ہے کہ پاکستان ہماری شارق ہے یہ ہے تو ہم ہیں اس کے بغیر ہم کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی حفاظت ہم سب کی ذیمہ داری ہے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سب کو مل کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ بچے ملکہ مستقبل ہیں اور ہم پر بھاری ذیمہ داری آئید ہوتی ہے کہ بچوں کو ان قربانیوں بارے بتائیں جو ہمارے اباوجتاد نے کسی طرح کی تکلیف اور مشکلات برداشت کر کے یہ ملک حاصل کیا انہوں نے یہ بات ڈیسٹرک ایڈوکیشن ایٹھوٹی صاحیوال کے زیرے اتمام جشن ازادی کی تقریبات کے سلسلہ میں صاحیوال آرٹس کاؤنسل میں منتائی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا ایڈیشنل کمیشنر کوارڈینیشن شفیق احمد ڈوگر چیف ایگزیکٹیف اپیسر ایڈوکیشن چودری محمد اکرام ڈائریکٹر کالوجیز استازہ اور بچوں کی بری تدار نے تقریب میں شرکت کی اس موقع پر سکول کے بچوں نے پرہائی تحصیب کا روائی تیرکس چھوم اور ڈاچی ڈانس پیش کیا جسے شائعقین کی طرف سے خوب سراہا گیا تقریب کے اختتام پر تقریب کے مہمانے خصوصی کمیشنر صاحب آشوئے بیپاد سید نے میچک امتحانات بے نمائیہ پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ و طلبات اور ان کے استازہ کو تاریفی سٹکیٹ پی دیئے احمد پر شرکیاں زلہ بحاولپور میں ہر محکمہ کرپشن کیس شکنجے میں جکرا ہوا ہے جو کدار سے لے کر عالی افسران تک لوٹ مار میں مصروف ہے محکمہ مالے تمام ریکارٹ اور دیئے پٹواری کروڑ اور اربوں رپتی بن گئے حاجی شانواز پٹواری تقریباً چارٹ سو انتقالات چھوڑ کر ریٹائر ہو چکا ہے آج تک کسی اوفیسر نے نہیں پوچھا موضوع ودھنور موضوع کوٹلا باکر شاہ اور شہر حدی کے تمام انتقالات کیے جائے تو تین ہزار چارٹ سو سے زائد ہوں گے فیضہ بطول زوجہ احمد علی شاہ قوم سید بخاری شہزاد سیادانی ورلد امیر حسین شاہ اپنی پوپی کے ہمرا بات چیٹ کرتے ہوئے کہا ہے مظلومہ نے آج ایک دردنا کہانی سنائی ہے اس نے کہا کہ ہمارا رقبہ کوٹلا باکر شاہ میں ہے ہماری ڈگری سیول جج احمد پر شرکیا سے ہوئی ہمارا انتقال نمبر تین ہزار پانچ سو پچانوے ہے انتقالات کے منظوری تاریخار فروری دو ہزار انیس ہے لیکن جب میں نے ڈیپٹی کمیشر بہاولپور کو الیکشن لیکن جب میں نے ڈیپٹی کمیشر بہاولپور کو اپلیکیشن پیش کی انہوں نے اسسٹر کمیشر احمد پر شرکیا کو اپلیکیشن ریفائر کے سسٹر کمیشر احمد عدیم نے میری بات سنی میں ایک سید زادی ہوں میرا نافیزہ بطول ہے جب میں ادھر ادھر کی چھوکرے کھانے لگی تو قاسم احبو گرڈ اور کمپیوچر سینچر میں تھا انہوں نے کہا فلا جگہ پر چائیں میں نے مجھ سے پانچ لاکھ مانگے میں نے تین لاکھ اس کو دیئے لیکن وہ دو لاکھ کا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم نے آلا افسران تک پیسہ پہنچانا ہے یہ پیسہ لاہور تک جاتا ہے شادمان کلونی گلی نمبر چھے میں اس نے ایک رو رو روپے کی بڑی کوٹھی بنائی ہوئی ہے تقریباً ستر لاکھ یہ موٹر کار ان کے پاس ہے ان کے احساسے چیک ہیے جائیں تو پتہ چل جائے گا ذرا سا معلوم ہوا اس نے ایک مربع رقبہ بھی خریدیا ہے شانواز پچھواری اور ملک قاسم محبوب گرڈو کی کرپشن کی داستان عجیب ہے سرکاری رقبہ ہے موزو کھوٹلا باکر شاہ کا دہیا شام لات ہے شانواز پچھواری اور ملک قاسم محبوب آپس میں قریبی رشتے دار ہیں انہوں نے ایک سازش کر کے دو جالی انتقال کیے ہوئے ہیں بارہ سو سولہ اور بارہ سو سترہ کچھ لوگ پوت ہو انہوں نے ایک سازش کر کے دو جالی انتقال کیے ہوئے ہیں بارہ سو سولہ اور بارہ سو سترہ کچھ لوگ پوت ہوئے ان لوگوں کو زندہ بنایا گیا بیان لیے گئے اسی طرح ماسٹر احمد بخش امام بکش قوم بلوچ کے رکبے کو جانے انتقال کر کے ان کے نام مٹھائے گئے یہ ملک آسم عبوب گرد اور اس آزش کے تحت ہوا جب کانگوئی میں اپٹیکیشن دی تو انہوں نے کہا کہ یہ بردرکار ہمارے پاس موجود نہ ہے وہ بھی ریپورٹ ایزا بطول کے پاس موجود ہے دفتر کانگوئی نے کہا یہ بردرکار ہمارے پاس موجود نہ ہے جبکہ یہ انتقال نائب تحصیل دار جام بشیرہ احمد جولن کے پاس پیش کیا گیا اس نے انتقال پھینک دیا اور کہا کہ تم کیسے پٹھواری ہو جو سرکاری رفے کا انتقال کر کے میرے پاس آئی اور پھر وہی ملک محمد قاصر محبوب گرد اور نے آج کل وہی برد بھوال پر میں جمع کرانے کی کوشش کی ہوئی ہے کیونکہ رشوت چل رہی ہے دو نبری چل جاتی ہے ملک محمد قاصر محبوب سے پوچھیں تو کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی اماندار اوفیسر نہیں لیکن وہ رشوت تھوڑی نہیں لیتا پانچ سو ایک ہزار بول لاکھوں کی حساب سے رشوت دیتا ہے وزیرعالہ پنچاب ڈی جی پنچاب اور ڈی ریکچر انٹی کرپشن بہاولپور تمام افسران کے پاس میں نے جا کھانے میں ریجسٹری کر دی ہے وہ بھی رسیدیں میرے پاس موجود ہیں علاقہ کہ پیٹرول پمپ چیک کیا جائیں پیٹرول پمپ سے اسی پوائنٹ تیل آتا ہے جو پانچ لیٹر تیل لیتا ہے پیٹرول ڈیزل اور اس کی چار لیٹر ملتا ہے آج تک کسی آفیسر نے کوشش نہیں کی کہ سیل کرنے کی وہ کہتا ہے جو کچھ بھی کرے ہمیں کوئی اترازات نہیں ہم دس ہزار ہفتے میں دیتے ہیں جب پورے محکمے میں بھلے دودھ پر رکھوالے بیٹھے دس ہزار ہفتے میں دیتے ہیں جب پورے محکمے میں بھلے دودھ پر رکھوالے بیٹھے ہوں انسان کیا امید کرے افسوس ہے کہ ہمارا ظلہ بہاولپور کرپشن کے لپٹ میں آ چکا ہے سلاچر ہاؤس فہاری مسائل کا گر بن گیا دس تن سے بجلی پانی کی ادم دستیابی گندگی اور دگن پھیلا ہوا ہے سلائی انتظامی اور بلدیا کی جانب سے سلاچر ہاؤس میں سہولیات کا فقدان کساب سراپا احتجاج کمیشنیر ملتان اور وزیریالہ پنجاب سے نوٹیس لینے کا مطالبہ سلاچر ہاؤس فہاری مسائل کی عام جگہ بن گیا بنیادی سخولیہ سے آری سلاچر ہاؤس میں بلدیا ویہاری کی طرف سے سلاچر ہاؤس کو صاف پانی بجلی گندگی کو ٹھکانے لگانے جیسی بنیادی سخولیہ نہ ہونے کے برابر صدر کساب اسوسییشن ملک اللہ دیتا چرنل سیکیٹری ملک ندیب نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ سلاچر ہاؤس میں پانی اور بجلی ایک بنیادی سخولت ہے لیکن یہاں ایسی کوئی سخولت نہ ہے پانے کا جو ٹینک پر ہم کیا گیا ہے وہ دس دن سے خالی پڑا ہوا ہے ہم دس دن سے بلدیا کے چکر لگا رہے ہیں لیکن سی ای او بلدیا اور دکر احکام کے کانوں پر جون تک نہیں رینگ رہی تھنڈے کمرے میں آرام کرتے افسران ہمیں صرف تھرکا ہی رہے ہیں ہم اپنی مدد آپ کے تحت باہر سے پانی لاکر صفائی کا کام سرنچام دے رہے ہیں مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ انتظام یا ہمیں جھرمانے آئیت کرے تو آ جاتی ہے لیکن سخولیات دینے کے وقت ہم سے ستیلے جیسے سالوک روا رکھا ہوا ہے ہم اس سلاٹر ہاؤس میں پانی بچھلی جیسی بنیادی سخولیات پر ہم کی جائیں تاکہ ہم اپنے کام کو احسن طریقے سے سرنجام دے سکیں انجمن ترقی کہوار اور کہوار اہل کلم حلقہ نور کھو کے زیر احتمام کہوار زبان کے معروف شائر عدیب اور لغت نویس استاد لاستازہ مخترم ناچی خان مرہوم کی یاد میں تازہائی تھی ریفرنس اور مرہوم کے اردوشاری مچموع زرب کلم کی رہنمائی تقریب گورنمنٹ ہائر سیکنڈ سکول شاگرہ میں منعقت ہوئی معروف سیاسی اور سماجی شخصیت عبدالقیوم بیگ میں صدارت کی جبکہ ممتاز پہر تعلیم و دانشور صاحب اور رحمان مہمانے خصوصی تھے دلاوت کلام عجید کے بعد مرہوم کی مغفرت کے لیے فاتحہ پانی کی گئی عذاب بعد مرہوم کے پہلے اردوشاری مچموع زرب کلم کی رہنمائی کی گئی معروف شائر و کالم نگار محمد چویتھا یاد نے مرہوم کی شائری مچموع زرب کلم پر قلیدی مقالہ و تفسرہ پیش کیا خوار زبان کے معروف عدیب اور ماہر تلیم پروفیسر کا مقالہ و تفسرہ اس کے شکریر دونوشوان شائر مطی پاشا نے بھر کر سنایا مرہوم کے باعثیت معلوم عدیب لکھت نویز مذہبی رہنمائی مصنف جیسی موضوعات پر ڈاکٹر عزیز الزمان عزیز ڈاکٹر احمد عزیز چترالی شیر نبی خان عدی مولانا شیر بخادر زوبیدار بلال دیان بلبل دیان حیدر علی عصد پرنسپل جعوید موسیٰ عبدالجعوید خان استاد ناصر الدین پرنسپل عبدالعزیز مرہوم کے فرزند ارچمند اصدر انچمند ترکی خواہ ارمان عزیز سیمینار کی چھتر ویساگیرہ کے موقع پر ڈیپری کمیشٹر جھنگ عبداللہ خورم نیازی کی ہدایت پر سوشل ویل فیر کمپلیک جھنگ میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا سیمینار کے تدار شاہد امین چودری سوشل ویل فیر اوپیسر کمیونٹی ڈوال مر جھنگ نے کی جبکہ مہمان عزیز معروف سوشل ورگر میڈم زرینہ شیخ صدر ہیومن والفیر سوسائیٹی تھی سیمینار میں ادارہ ترکی خواتین کے پرنسپلو طلبات اور سوشل والفیر دیپارٹمنٹ سے سٹاپ سمیہ سیول سوسائیٹی سے تعلق رکھنے والی جہدیات نے شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے شاہد امین چودری اور میڈم زرینہ شیخ نے بچوں کو اپنے اسلاف کی جانب سے دی گئی قربانیوں کا ذکر کیا اور پاکستان آرمی کی خدمات کو سرقراج تحسین پیش کیا طلبات نے تقریر میں ملی نگمیں پیش کیا پاکستان کی بکاؤں اور سلامتی کے لیے دعا کرائی شرکان جشنی ازادی کے سلسلے میں واک اور ملک پاکستان کی سالگیرہ کے موقع پر کیک بھی کاتا جائے اچھ شریف رات کی تاریخی میں بہت سر افراد نے پولیس سے ملی بھکت کر کے غریب خاندان کی قیمتی کمرشل اراضی پر ناجائز قبضہ کر لیا ایک ہی خاندان کی درجنوں او خواتین خول آسمان کلے بیٹھی سراپائے تچاش ہیں اس شریف کے نواہی علاقے خیر پود جہاں میں افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں رات کی تاریخی میں بہت سر قدبال برادری نے پولیس کی موائن آمیلی بھگت سے غریب خاندان پر دھاوا بول دیا گھر کی دوارے فرا کر انٹے بھی چوری کر لی گئی گھر کا سارا سمان لوٹ کر ملک پرید کیمتی کمرشل اراضی پر قبضہ کر لیا متاثرہ خاندان کی سیکھڑوں مرد و خواتین خول آسمان تلے بیٹھے روڑ روڑ کر آئی جی پنجاب سے انصاف کا مطالبہ کرتے دکھائی دیتے ہیں مزید حسین کے خاندان کے مرد و خواتین کا کہنا ہے کہ پولیس سے ساز باز کر کے ان پر نہ صرف جھوٹ مقدمات درش کروائے جا رہے ہیں بلکہ ان کے گھر بر دھاوا بول کر ان کی قیمتی اراضی پر قبضہ کر لیا گیا سیکھڑوں سراپا اتجاج روتی خواتین نے جی پیوہ بہاول پڑ سے فوری جائے وکوا پر پہنچ کے مقامی پولیس تھانہ دھوڑ کوٹ اور باثر افراق کے جانب سے جاری ظلم و سیتم کا ناٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا